برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی میزبانی میں ہونے والے جی سیون اجلاس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی انٹیلیجنس کو حکم دیا ہے کہ وہ اس بات کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کرونا کسی جانور سے پھیلا یا پھر لیبورٹری میں تیار ہوا جنوب مغرب انگلینڈ میں جی سیون سربراہی اجلاس ہوا وہاں رہنماؤں کی جانب سے ایک واضح ایک دباؤ تھا کہ دنیا میں بالخصوص ترقی پذیر ممالک میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر اسو کا مقابلہ کرنے کے لیے کوششوں کو تیز کیا جائے انہوں نے بیجنگ کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے مقابلے میں ایک نیا منصوبہ شروع کرنے پر غور کیا اس زمن میں کوئی ڈیٹیلز تو ابھی تک شیئر نہیں کی گئیں لیکن دوسری طرف لندن میں امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ جی سیون کے انفرسٹرکچر منصوبے میں بی تھری و کے فنڈز چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے سے زیادہ مساوات پر مبنی ہوں گے اور زیادہ اس سے شفاف ہوں گے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت ترقی پذیر ممالک میں انفرسٹرکچر کے تعمیر کا کام کیا جائے گا چین انسانی حقوق اور عالمی حصولوں پر عمل درامت کے حوالے سے ذمہ دار بنے ہمارا مقابلہ چین سے نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے جو آمیر ہیں ان سے ہے جبکہ اس کے رد عمل میں چین نے ایک بڑا سخت بیان دیا ہے چین کا کہنا ہے کہ وہ دن گئے جب چھوٹے ممالک کے گروہ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کیا کرتے تھے لندن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک چھوٹا یا بڑا ہو طاقتوار یا کمزور امیر یا غریب ہو سب برابر ہیں عالمی امور پر تمام ممالک کی مشاورت کے بعد ہی فیصلے ہونے چاہیے جنرل صاحب اس قصاری کانٹیکس میں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک کو سیپ پیک کا جو منصوبہ ہے وہ حضم نہیں ہو رہا ہے جس کے پارللل ویک اور منصوبہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں آپ کو لگ رہے یہ جو لڑائی ہے اس ایک ٹرائیکہ کے درمیان امریکہ ہے چائنہ رشیا سر یہ حالات خراب ہوں گے جو چھوٹے ملکیں ان کے لیے خراب ہوں گے اس لیے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ آپس میں تو نہیں لڑتے یہ تف وار کرتے ہیں اور ملکوں میں اور اس کے لیے ہم جیسے ملک جو ہیں چھوٹے یا درمیانے ان کو بڑے ہوشاری سے یہ سارا کام کرنا پڑے دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کی جو ایڈ ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اٹیش ضرور ہوتا ہے بلکل کوئی فری لانچ نہیں ہے لیکن وہ اور قسم کے ایکسٹیکٹ کرتے ہیں اس میں سے فائدے وہ یہ کرتے ہیں کہ ریجیم چینج کرتے ہیں وہ آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈوائیڈن رول کرنے کی کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ کو عوام کے خلاف عوام کو گورنمنٹ کے خلاف فوج کو اور عوام میں خلیج ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں دیں اور ابھی تک جو چین کا ہسٹری ہے اس میں جب وہ کہتے ہیں شیئرڈ پروسپیرٹی ایکسٹینڈ نیبروڈ تو ابھی تک وہ ایسی چلنے ہیں صافظہر ہے کہ ان کا بھی اس کے اندر انٹریسٹ ہے وہ انٹریسٹ ہے ایکنومک زیادہ تر بلکل انہوں نے آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ چین نے یہ بیان دیا ہو کہ جی یہ نواز شیف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا مشرف کو دلکھوں رکھا ہوا ہے کوئی بھی جبکہ باقی سارے ملک اس قسم کی انٹریسٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لئے چوئس بلکل کلیر ہے اگر چوئس کرنی پڑے یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کیا بڑی طاقتیں جب چین کے خلاف متحدہ میں نظر آ رہی ہیں لگتا ہے کوئی نیا بلوک بن رہا ہے پاکستان کا رول آپ سمجھتے ہیں بلکل اس میں واضح ہوگا جی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ چین خود جو ہے وہ بلوک بنانے کا ہم ہی نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک اس نے روس کے ساتھ بھی بلوک نہیں بنایا حالانکہ وہ کافی ان کا قریبی ان کے آپس میں انڈرسٹیننگ ہے تھوڑا بہت چپ کلش بھی ہے کسی بھی ملک کے ساتھ چین نے ابھی تک بلوک نہیں بنایا حتیٰ کہ نورس کوریا جس کو بہت اپنا قریبی سمجھتا ہے ان کے ساتھ بھی بلوک نہیں بنایا تو میرا نہیں خیال کہ وہ دوسری طرح ضرور بلوک بنے گا لیکن چین مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کافی کوشش کرے گا کم از کم پانچ دس سال تک کہ وہ کسی چیز میں نہ الجے اور جب تک کہ کوئی ریڈ لائن کراس نہ ہو اس وقت تک وہ آگے چلتا رہے لیکن یہ باتیں مغرب کو بھی معلوم ہیں امریکہ کو بھی معلوم ہیں کہ اگر انہوں نے دس پندرہ سال انتظار کیا تو پھر وہ چین کا فوجی طور پر مقابلہ بلکل نہیں کر پائیں گے تو ایکنومکلی تو آج بھی نہیں کر پا رہے انڈیا نے غلطی کر کے دیکھ لی ہے نا جی تو امکان اس بات کا ہے میرے اپنے خیال میں کہ یہ ضرور چھیڑیں گے چین کو تنگ کریں گے کہ یہ کسی تکی سے پرووک ہو اور وہ پھر ہم جیسے ملک ہیں یہ بن جاتے ہیں میدان جنگ اس لحاظ سے وہ پلٹیکل جنگ کا میدان بن جاتے ہیں ایکنومک جنگ کا میدان بن جاتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان اگر اپنا سوچ کلیر کر لے تو آپ کا مطلب ہے پاکستان کے لیے ٹیسٹ کیس نہیں ہے بلکل واضح ہے کہ ہمیں کس سائٹ پر کھڑے ہونے ہیں جی پاکستان کا یہ بیان تو بلکل ٹھیک ہے ہم کسی ایک گود سے دوسرے گود میں نہیں اچھل کے جانا چاہتے اور ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی بات ایسی آجائے جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ جہاں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے تو پھر میرے خیال اس میں کوئی بھام مجھے تو نظر نہیں آتا اگر حکومت کرتا درتا بھی میرے خیال اس بارے میں کلیر ہونے چاہیے پھر اس کا تھوڑا سا خمیادہ تو بھگتنا پڑتا ہے میری بہن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اتنی بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اس کا نقصان بھی نہ ہو آپ کو بیری ٹرو آپ سے چیزیں مانگ رہے ہیں آپ نہ دیں اور آپ یہ بھی سمجھیں کہ آپ کو کچھ ہوگا نہیں میں جائے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ستمبر کو آنے دیں ستمبر تک یہ آپ سے بڑے ہلکی لکی بات کریں گے اس کے بعد بڑی سخت باتیں کریں گے لیکن پھر ہمیں تیار رہنا ہے ہم نے اپنے دورست دیکھنا ہے کہ ہمارا سی پیک چینہ کے ساتھ تعلقات روس کے ساتھ تعلقات سنٹرل ایشین ایران اس کے پیرلل جو مغربی دنیا یہ اطاقتیں جو ہیں یہ پلان لے کر آرہی ہیں منصوبہ لے کر آرہی ہیں یہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا مقصد ہے کیوں یہ سی پیک کے پیرلل یہ لے کر آرہے ہیں بیسیکلی جتنے بھی بڑے طاقتیں یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں چھوٹے ملکوں کی رسورسز کو وہاں کی مین پار کو تو جب ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی کمپیٹیٹر آگیا ہے تو پھر وہ پرابلم ہوتا ہے تو یہ ساری ترس وار ہے ساری اکنومک وارفر ہے پلیٹیکل وار ہے اور وہ چونکہ چین ابھی تک ملٹریل ہی امریکہ کے برابر نہیں پہنچا ہے تو شاید امریکہ یہ سمجھے کہ ابھی ان کے پاس چانس ہے چین کو نقصان پہنچانے کا ایٹ کرنے کا لیکن چین میں بڑے اکلماند لیڈرشپ ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اس سے نکالیں گے وہ ہم دیکھیں گے ہماری لئے لوگتہ بہت مشکل ہے ہمیں بیٹھ کر سوچ و بچار کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے گا ہے